ہیلو گائیز بلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل فیرلیس کچن کیا آپ کے یہاں بھی نوراتری کے نو دن پیاج کا یوز نہیں کیا جاتا جیسے کہ میرے یہاں نہیں کیا جاتا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ سبجی ہی نہ بنائیں تو چلی آج میں بناتی ہوں اور بتاتی ہوں کیسے بنتی ہے بینہ پیاج کی دمٹ ٹیسٹی سبجی اس سبجی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ آلو لیے ہوئے ہیں اور ان کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اب ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں گے میڈیم سائز میں رکھیں گے زیادہ چھوٹا نہیں کریں گے یہ دیکھئے گائز ہم نے آلو کو میڈیم سائز میں کاٹ لیا ہے اب ہمیں کڑھائی لیں گے اس میں سلسو کا تیل ڈالیں گے تیل کو ہلکا گرم ہونے دیں گے اب ہم اس میں جیرہ ڈالیں گے اور اس جیرے کو اچھے سے روست ہونے دیں گے جب تک کہ چٹک نہ جائے اچھے سے ایک باریک چوپٹ کی ہوئی ہری میز ڈالیں گے اور اسے اچھے سے روست کریں گے مرچی روست ہو جائے گی تب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے میں نے یہاں پہ ایک چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ بھنیا پاوڈر ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ امچور پاوڈر ڈالا ہے ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور ساری مسالوں کو تیل کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک منٹ تک گھونیں گے آپ ساتھ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے مسالوں کے ساتھ امچور پاوڈر کیوں ڈالا تو وہ اس لئے کیونکہ اس سے ٹیسٹ جو ہے اور بھی اچھا ہو جائے گا اور تھوڑا کھٹا پنا جائے گا سبجی میں یہ دیکھیں ہم نے مسالوں کو ایک سے دو منٹ تک گھون لیا ہے اب ہم نے جو آلو کٹ کے رکھے تھے وہ ہم اس میں آلو ڈالیں گے اور اسے مسالوں کے ساتھ بڑیا سے مکس کریں گے یہ دیکھیں گا اس آلو جو ہیں وہ مسالوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے کم سے کم ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے اور اسے اچھے سے روز ٹھونے لیں گے جس سے یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جائے یہ دیکھیں گا اس ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے جو آلو ہیں وہ بہت اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں اور روست ہو چکے ہیں تو اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اس پر ڈالیں گے دھانیا اور اچھے سے مکس کر کے بڑیا گرم گرم سرف کریں گے تو گائیس فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ پیاج والی نوراتری سپیشل آلو کی سبچی تیار ہو چکی ہے تو پلیس آپ بھی ایک بار اسے اپنے گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور ہاں اگر ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں می گen ط橙 چینل کو سبسکران چینل کو سبسکران ہاں